تو آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ موڈل ہیر سیکنڈری سکول پہلگام کے جو لیکچرر انوارمنٹل سائنس ہیں تو آج ان کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں جو پہلگام کے مین کونسرنز ہیں اگر ہم پہلگام کی بات کریں گے تو پہلگام بھی ڈلی بن رہا ہے دیرے دیرے اگر ہم یہ کہیں گے کہ پہلگام میں اس وقت پولیوشن پیک پہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو ہم اس وقت جو پہلگام ہیر سیکنڈری سکول کے جو انوارمنٹل سائنس کے لیکچرر ہیں عارف امین پڑھر صاحب تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم پریزورو کر سکتے ہیں یہاں کی انوارمنٹ کو اور کس طرح سے ہم سسننیبل ٹورزم بنا سکتے ہیں پہلگام کی ٹورزم کو شکریہ مہین صاحب جیسا کہ میں نے اندر بھی اس بات پر زور دیا کی جو پہلگام یہ ایک ورلڈ رناؤ ٹورسٹ ریسٹنیشن ہے مگر ہم نے اس کو ایسے طریقے سے منیج کرنا ہے تاکہ ہم اس ٹورزم کو سسٹین کر پائے ہم نے ابھی حال ہی میں ہم کووڈ سے باہر آ گئے ہیں لیکن ہم نے پھر سے ایک بار ایک رونک سی پہلگام میں دیکھی ٹورسٹس کا بڑا اچھا فلو ہے یہاں پہ لیکن اس فلو کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی ذہن میں رکھنی ہے تاکہ یہ ٹورزم کہیں ہمارے لئے وبال نہ بن جائے یہاں پہ اگر ہم ماہولیاتی آلودگی کی بات کریں چلے یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ پولیوشن ہوا کا اتنا زیادہ نہیں ہے پر یہاں پہ جو کرسٹل کلیر وارٹرز تھے ریور لیڈر کے وہ کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے اور جو یہاں کی سوائل ہے یہاں پہ ویسٹ بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ ویسٹ آنے والے دنوں میں پہلگام کو بڑا بیڈلی افیکٹ کرے گا بڑا زور سے ہٹ کرے گا پہلگام کو تو اس لئے ہم نے کوششیں ایسی کرنی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملکے ہم نے گورنمنٹ کو کوپریٹ کرنا ہے ہم نے ایسی کوششیں کرنی ہے کہ پہلگام کو ہم ساپ ستھرا رکھیں اور ساپ ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ سسٹینیبل ٹورزم کو پرموٹ کریں سر ساسات مجھے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر پہلگام میں لوکلز آ رہے ہیں ٹورسٹز آ رہے ہیں تو ان کے لئے کس طرح سے ان کو یہ مطلب ان کے ذہن میں یہ جالنا چاہیے کہ یہاں پر کچھرہ نہ ڈالے پولیتین فری ڈیسنیشن بن جائے یہ کس طرح سے ہم سر کر سکتے ہیں دیکھیں اس سوال کے دو پہلو ہے اگر میں لوکل ٹورسٹز کی بات کروں یا جو بھی بیرون سے ٹورسٹز آتے ہیں ہندوستان کے مختلف ممالک سے مختلف ریاستوں سے ٹورسٹز آتے ہیں تو میرے خیال میں انسان کا جو ضمیر ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود اس بات کے لئے تیار نہ ہو کہ مجھے جہاں میں جاؤں جہاں سے میں پلیجر حاصل کروں جہاں مجھے میں لطوف اندوز ہو جاؤں اس جگہ کو میں صاف رکھوں اس کو ذہن میں یہ تائی کرنا ہے پہلے تو جب وہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہوگا اس چیز کے لئے تب جا کے وہ کوئی پولیوشن نہیں کرے گا یہ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہو جو بھی مارکٹ سے آپ خریدتے ہو آپ کے چپے چپے پہ یہاں پہ ڈسٹر بینز لگے ہیں باقی چیزیں لگی ہیں آپ ان کا مہربانی کر کے ان کا استعمال کیجئے جو بھی آپ کوڑا کر کر ڈالتے ہو وہ آپ اپن میں ڈاپنا کیجئے وہ آپ اسی ڈسٹر بین میں ڈال دیجئے یہاں پہ جو ہمارا منسپل کمیٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑے زورو شورو سے کام کرتے دن رات وہ کام کرتے تاکہ وہ پہلگام کو ساپ سترہ رکھے لیکن وہیں ہم پہ بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کاؤپریٹ کریں ہم ایسے طریقے سے ویسٹ ڈالیں تاکہ ان کو کولیکٹ کرنے میں آسانی ہو اور کو سیفلی ڈسپوز کرنے میں بڑی آسانی ہو ہم نے بچوں کو اس لئے مدو کیا تھا اس لئے یہاں پہ ان کو بلایا تھا تاکہ ہم یہ میسیج ہر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ماحول کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے لئے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی ٹیچر کے لئے اچھا ماحول ہو میرے خیال سے ایک اچھے ماحول کی ہر کسی کو ضرورت ہے وہ چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ایک گوڑے والا ہی کیونہ ہو ایک شاپ کیپر کیونہ ہو ہر کسی کو ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے ہمارے یہاں اچھے اچھے ہوتلز ہیں لیکن میرے خیال سے ان اچھے ہوتلز کا فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا ماحول اچھا نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے تو بالکل عارف سر کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سسنیبل ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور فریجائل انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلا ہمارا یہ کونسپٹ رہنا چاہیے کہ کوئی پولیوشن نہ کرے اور اگر کوئی بھی کھانے کی چیز لاتا ہے یا کوئی پولیتین کہیں پر یوز کرتا ہے تو وہ اچھی طرح سے ڈیسٹر بینز میں ڈسپوز کرے اور ساتھ ساتھ یہاں کی جو ایڈنیسٹریشن ہے ان کے لیے بھی ہمارا سپورٹ رہنا چاہیے یہ صرف ایڈنیسٹریشن کا مطلب ان کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ صرف پولیوشن کا دیکھیں یہ لوکلز کا بھی ایک فرض بنتا ہے یہاں کے جو لوگ افیلیٹیٹی ٹورزم کے ساتھ ان کا بھی ایک اولین فرض ہے کہ وہ پولیوشن کا دیکھیں اور اگر کسی کو وہ دیکھتے ہیں پولیوشن کرتے ہوئے اور ان اس کو سیدھی طرح سے سمجھا دے پہلے کہ پولیوشن نہیں کرنی چاہیے اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو ان کے خلاب سیدھے کمپلیٹ کرنی چاہیے زروری چھو آفتہ بس نا انتظار کرن آرام حرام کرت بے زبنین ہن سہار بنن زروری چھو کولن ہنز وط بدلے وید تک دیر بدلاؤن ٹریکٹر بنین شان بناؤن تم میچے پلو بنین پہچان بناؤن زروری چھو بیڑی خواب ہو چھن تو خواب حقیقت بناویں تک ایسے زندگی مز بروں بروں پکن چھو حد روز ضروری بائیو سٹیٹوک بائیوزائیم بڑنچ ضروری موسیقی 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 موسیقی